سلام علیکم ویبرز ویلکم بیک تو میرے چینل کمال احمد مخاطب ہو آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو جو چینل آج بلوگ کے اندر بڑی زبردست اور بڑی اچھی سیڈان ہے لیکن انفورچنیٹلی اس کو بھی اب جو ہونڈائی کی الانٹرا ہائیبریڈ آئی ہے وہ کمپیٹ کر رہی ہے تو پہلے تو چلتے ہیں اس کے کمپیٹ ریو کی طرف اور اس کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہونڈائی الانٹرا کن کن گاڑیوں کو کھاتی جا رہی ہے تو یہ ہونڈا سویک آر ایس ٹربو 1.5 سی سی 24 موڈل ہے پنجاب ریجسٹر ہے 15000 کلومیٹر چلی رہی ہے کمپیٹ ریو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پیس کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کی جائے گا تو چلتے ہیں اس گاڑی کے ریو کی طرف تو یہ ہونڈا سویک آر ایس ٹربو 1.5 سی سی 24 موڈل اور پنجاب کی ریجسٹر ہے 15000 کلومیٹر چلی رہی ہے اب اس پہ دو ہی ویریانٹ آرہے تھے ایک آر ایس کوریل سوری آر ایس نہیں ہونڈا سویک کوریل اور ہونڈا سویک آر ایس ٹربو دونوں میں آپ کو پتہ ہے ایل ایڈی لائٹوں کا فرق تھا اور اس کے بعد بیک سپائلر کا اور آر ای ویلز کا تو یہ بڑی خوبصورت سیڈان جس میں آپ کو فرنٹ پہ آر ایس کی باجنگ ہونڈا کی باجنگ اور نیچے آپ کو فرنٹ ویڈیو کیمرہ ملتا ہے 1500 سی 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 اسکرین کے اندر آپ کو ریڈار ملتا ہے لیفٹ پروفائل بھی دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہونڈای ایل اینٹرا تو اس سے بھی زیادہ لوگ ابھی بھی اس کو پسان کرت ہے لیکن یہ مار تب ہی کھائے گی کہ اس میں آپ کو پن پنٹ سکس ہائیبریڈ انجن مل گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو پندرہ سو سی سی پیٹرول انجن مل رہا ہے پندرہ سو سی سی میں اور ہائیبریڈ میں آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی ایبریج میں بڑا فرق پڑنا ہے لیکن میں اگر پرچیز کرنا جاؤں گا تو یار میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاؤں گا کہ میں اس کو خرید ہوں یا اس کو خرید ہوں ٹائر آپ کو دکھاؤں تو ٹائر سائز اس میں دو سو پندرہ پچاس آر سترہ ہے بلاک آپ کو اس میں علائی ویلز ملتے ہیں جو صرف آر ایس ریبوں میں ملتے تھے باقی سائیڈ اس کی بالکل سٹینڈرڈ ہے سائیڈو میررر آپ کے ریٹ ایکٹربل ایڈزسٹیبل اور انڈیگیٹرز کے ساتھ ملتے ہیں یہ آپ کو کاربن فائبر کا سائیڈو میررر کبر ملاوا ہے ڈور لیچز آپ کو کروم میں ملتے ہیں آپ لوگوں کو اکثر کنفیوزن ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ج جو ہے وہ سیل ویک ہو گیا تو آپ نے اس کو انلوک کرنا کیسے ہے تو یہ تو ابھی آپ کے فیلال سنسر آگیا ہے لاک انلوک کا اور اگر آپ اس کو یوں پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کے نیچے یہاں پہ ایک یہ آپشن دی رہی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹ کرنے کی آپشن ایدر سے آپ اس کو مینولی لاک انلوک کر سکنے سائیڈ ڈور گلاس اس میں ٹنٹڈ نہیں آتے لیکن اس کے اندر آپ کو آف آفٹر مارکٹ سائیڈ ڈور گلاس کوارٹر گلاس ریا سکرین ٹنٹڈ مل رہی ہے کم پندرہ سو سی سی کے ساتھ آپ کو بڑی اچھی ایوریج بھی دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بیگ آپ کو میں دکھاؤں تو یار یہ فرنٹ بیگ دونوں ہی بڑے خوبصورت ہے آپ کو بیگ میں ٹیل لائٹس ملتی ہیں ٹرنک کے اوپر آپ کو یہ سپاولر ملتا ہے ہونڈا کی بیجنگ ملتی ہے لائٹیں اس کی بڑی یونیک بڑی زبردہس ہے سوک کی بیجنگ اور اس کو اگر میں دوبارہ سے لاک ان لاک کروں تو اس میں آپ کو یوں لائٹس ہویا وہ والکم کرتی ہیں جو بڑی اچھی ہے اس سیٹ پہ آپ کو آر ایس کی بیجنگ مل جاتی ہے بیک بمپر میں آپ کو ریفلیکٹر اور نیچے آر ایس میں ہی ڈبل ایگزاؤس ملتے ہیں اب جو اس کی پہلے والی شیف تھی سکرین آپ کو دکھا دو سکرین کرنٹیڈ اوپر شار کانٹینیا جو اس کی پہلے والی شیف تھی آر ایس ٹربو ون پائنٹ فائف اس کے اندر صرف ایک ڈاوپ بیک یہ تھا کہ اس میں کمپنی نے ہی کہہ دیا کہ آپ صرف جو ہے وہ اس کے اندر وہ لگوا دلوا سکتے ہی ہائی اوکٹین لیکن اس گاڑی کے اندر انہوں نے یہ چیز بلکل ختم کر دیا آپ ہائی اوکٹین دلوائیں یا ریگلر دلوائیں مگر ہائی اوکٹین سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی ایوریج بیسٹ ہو جاتی ہے ڈور کو اوپن کر کے میں آپ کو اس کی لائٹ کا بھی ویو دے دوں اور دین آپ کو میں دکھاؤں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں اور اوریل میں کیا کیا فیچرز تھے اب بات کریں اوریل کی تو اوریل بلکل ایک بیسک سی اور بلکل ساتھی سی گاڑی لگتی ہے جس کے اندر اتنے زیادہ وہ فیچرز نہیں ہیں تو اس کے اندر آپ کو دے ریننگ لائٹ فاغ لیمپ لیڈی ایڈ لائٹ لیڈی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ بھی لیڈی آپ کو ملتی ہے سائیڈ بھومیر میں آپ کو یہاں پہ انڈکیٹرز ملتے ہیں ٹرنک کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھیں تیل لائٹ بھی آپ کو یہ ملتی ہیں ینگ جنریشن اس کو بھی کروا سکتے لیکن جو اریجنل گاڑیوں کے کنڈیشن اور اریجنل ان کے فیس لفٹ ہیں جو اریجنل شیپ پہ آتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں ڈور پوچس پہ آپ کو یہ پوچسل لیدر کا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ آپ کو گلاوز بلاگ میں ملتا ہے اور یہ جو بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایمین سلائٹ نہیں ہے لیکن لک آپ کو ایمین والی دیتی ہے برونو روم آیا ہے اس میں آپ کو دو روم ملتے تھے ایک برونو اور بلاک اس گاڑی کے اندر آپ کو برونو اور یہ دوزار 24 میں سٹارٹ پہ برونو روم آگیا تھا فور ڈور گلاس آپ کے آٹو سائیڈوں پہ کروم کاربن فائبر سینٹر لاکنگ کے بعد ری ٹیک کی سیٹنگ ٹرنک آپ یہاں سے اپن کر سکتے ہیں کپ اولڈر ویڈ کمپارٹمنٹ چارڈ سپیکرز ملتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آجیں تو آپ کو لیڈر سیٹ ملتی ہیں جو کہ بکٹ سیٹ ہے بڑی کمفرٹ سیٹ ہے لیکن سیٹوں کے اندر ہانڈا نے ائر بیگ ابھی تک نہیں دی ہے فرنٹ پہ آپ کو دو ائر بیگ ملتے ہیں اس سائٹ پہ ایک اس سائٹ پہ لیڈر سیرنگ ویل ہے سٹیرنگ کے اندر آپ کو یہاں پہ ہانڈا کی بیاجنگ بہت سائٹ آپ کو ملٹی میڈیا سیرنگ اس میں لینسس کنٹرول دیا ہے آپ کو پروز کنٹرول مل جاتا ہے مل رہا ہے ریڈار مل رہا ہے اور جو اس میں سب سے اچھی چیز مجھے لگی تھی شیف کے بعد انٹیرے میں وہ تھا اس کے یہ ایسی وینٹ جو بڑے خوبصورت اور بڑے یونیک سٹائل کے انہوں نے بنا دیئے تھے یہ پوری کمپلیٹ بار ہے جو آپ کو ایسی وینٹ میں ملتی ہے اور اس کے بعد اس میں میں آپ کو کلسٹر دکھاؤں اس کا کلسٹر بھی بڑا خوبصورت ہے پندرہ ہزار ایک سوٹ سٹھ کلومیٹر یہ کار ڈریون ہے then میں آپ کو اس کی فیول کی ایوریج بھی اگر دکھاتا چلوں تو یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے جی تیرہ اشاریہ نو اب میرے اگر ایک ویلاغ میں آپ نے دیکھا جو میں نے پریریس ویلاغ کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ لاغ میں میں نے اس گاڑی میں سترہ کی ایوریج لی تھی پندرہ سو سی سی ٹربو انجن میں تو پیٹرول کی ایوریج اگر آپ ہمبل درائیو کرتے ہیں بڑی اچھی ہے سیڈنگ ایڈجسمنٹ بھی اس کا مل جاتا آپ کو اس کی اوپر والی اگر آپ لیدر کی دیش مورڈ کی لیر دیکھیں تو یہ لیدر کے ساتھ ہے انفوٹینمنٹ سسٹم اس کا اریجنل آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے کمپنے فٹڈڈ اس کے اندر آپ کو کیمرا بھی ملتا ہے نیچے آپ کو یہ ناوپ کے ساتھ ایسی کنٹرول مل رہے ہیں یو ایس بی پورٹ مل رہی ہے کار چارجر مل رہا ہے یہ آپ کو ٹرے مل رہی ہے گیر شفٹر اس کا یہ آتا ہے یہ سارا کاربن فائبر میں ہے دو کپ ہولڈر ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈرائیو مورڈ سپورٹ میں ایکو میں اور نارمل یہ تین مل رہے ہیں سپورٹ نارمل اور ایک آن آپ ان میں کر کے چلائیں پیٹرول کی ایوری جو اور اچھی ہو جائے تھے سینٹر آمیرس لیدر کا اس کے نیچے آپ کو یہاں پہ بھی سپیس مل جاتی ہے یہ اس کا گلو بوکس آ گیا اور کیبل لائٹ آپ کو اس میں ایلیڈی ملتی ہیں دونوں میں سن شیڈ میں آپ کو وینٹی میرر مل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ ہانڈا کے اندر سن روف مست ہے ایر بیک کی آپشن یہاں پہ آپ کو انہوں نے دیئی ہے لیکن ایر بیک اس میں ہے نہیں بڑی کمفرٹ سیٹیں ہیں اور بڑی لیکس پیس اچھی ہے دہنام چلتے ہیں اس کے بیک کیبن کی طرف تو آپ کو میں اس کا بیک کیبن بھی دکھاؤں تو بیک کیبن بھی اس کا اچھا ہے نیچے آپ کو کپ ہولڈر اور یہ ویسی دور پوشش مل رہی ہے نیچے بھی آپ کو سپیکر یہاں پہ ٹویٹر مل رہا ہے لائگ روم آپ اس کا دیکھیں اچھی ہیڈ ریسٹ آپ کو پیچھے مل رہے ہیں برونو روم میں گاڑی کی گریئیس ہی علاگ ہے سینٹر میں آپ کو تو کپ ہولڈر دو اسی وینٹ آپ کو بیک پہ مل رہے ہیں اب یہ اس کا لائگ روم ہے بڑا ایزی فیل کر رہا ہوں بیک پہ آپ کو سوف پاکٹ مل جاتی ہیں فرنٹ کے بعد آپ ایک دبا پھر دیکھ سکتے ہیں ہیڈ روم اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ روم پہ اس کا اچھا ہے اور اس کی جو روف ہے وہ نارملی آپ کو پتہ گریئی ٹیچ میں آتی ہے لیکن آرہیس کے اندر آپ کو یہ روف کلاث جو ہے وہ بلاگ کلر میں ملتا ہے اچھی سپیشیس کار ہے اور کمپنی مینٹین ہے پندرہ دار کلومیٹر چلی بھی ہے کچھ اتنی زیادہ نہیں چلی بھی یہ اس کی ٹرنک سپے سپیشیس ٹرنک نیچے آپ کو میں دکھاتا چلو تو سپیر ویل اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیر ویل بھی اس کا بلکل انٹچ ہے پندرہ دار کلومیٹر چلی بھی گاڑی آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا سائیڈ بیک فرنٹ ہر لحاظے پرفیکٹ پندرہ سو سی سی انجن ہونڈا کی مینٹین اور خوبصورت آر ایس ٹربو اوریل کی بنیزمد میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ آر ایس ٹربو ہی پرچیز کریں اب آپ کو میں اس کا انجن بھی ایک لوگ دکھا دیتا ہوں کہ اس کا انجن کس کنڈیشن میں ہے تاکہ وہ بھی آپ دوستوں کو جو ہے وہ پتہ چل دیں اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس گاڑی پہ پی پی ایف بھی ہوا ہوا ہے جو کہ آپ کے گاڑی کے بہت سے سکریچز کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے تو اس گاڑی کو ہم کر لیتے ہیں جی اوپن یہ اس کا پندہ سو سے ہی انجن ہے لیکن تھوڑا سا بھی ڈسٹی ہے کیونکہ ابھی اس کو واش نہیں کیا گیا اور جن صاحب کی گاڑی ہے وہ اکثر ہی گبراتے ہیں کہ یار لوگ کہتے ہیں جی واشنگ کروانا چاہیے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا آپ اس کے صرف کمپیوٹر کو اور اس یونٹ کو آپ کور کر کے پریشر سے پانی نہ مارے اگر آپ پریشر سے پانی نہیں ماریں گے تو آپ کی ان چیزوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کمپیوٹر کو آپ لازمی کور کریں اور جس طرح مردی اب اپنی گاڑی کو واش کروائیں اب بات کریں اس کی پرائز کی تو یہ دوزار چوبیس موٹل کی ہونڈا سوک آر ایس ٹرپو ون پائنٹ فائب سی 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 15000 کلومیٹر چلی بھی اور پنجاب کی ریجسٹرڈ ہے کچھ بھی ہی چلی بھی برانڈ نیو گاڑی ہے پرائز کی ایک روڑ پانچ لاک روپے لیکن اسی کے اگنس اب مگر جائیں اب اس ٹائم کرنٹ سیچویشن مارکٹ میں ہونڈائی الینٹرا تو اس دوست کو میں نے انہوں نے مجھے یہ گاڑی واپس کی کہ یار اس کو آپ سیل آؤٹ کر دو اور ان کو میں نے ہونڈائی الینٹرا لے کے دی ہے جو کہ آپ کو 97 لاکھ روپیز کی یا کروڑ روپے کی آپ لگا لے کہ وہ پڑے گی اب اس کی بنیزبت اس کی بنیزبت وہ گاڑی لینٹھ میں بھی لمبی ہے اس کا لائگ روم فرنٹ روم بہت اچھا ہے اور مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے دورتے ہیں فیول اکانومی پہ تو اس کی فیول اکانومی جو ہے وہ کمپنی کلیم کر رہی ہے بیس کی ایوریج سونا ہے میں نے کہ وہ پچیس کی بھی ایوریج دے رہی ہے سن لوف لیڈر الیکٹر سیٹ ونٹی لیٹڈ سیٹ ہیٹیڈ سیٹ رڈار پتہ نہیں کتنی آپشنز آگئی ہیں انشاءاللہ اے سون آپ ہونڈائی الینٹرا کا بھی ویلوگ کمالڈار ویلوگ کے چینل پر ضرور دیکھیں گے تو یہ گاڑی ابھی میرے پاس اویلبل اگر آپ خریجنا چاہیں تو موسٹ ویلکم وزٹ کریں سوانٹ کار سیٹی ون جیلوڈ لاہور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جل نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تینکیس و ہمارے دیکھیں اللہ حافظ